لا يحب اللہ الجهر بسوء من القول إلا من ظلم وكان اللہ سمیعا علیما لا يحب اللہ نہیں پسند کرتا اللہ نہیں محبت رکھتا اللہ الجهر زور سے کہنے کو کھلم کھلا کہنے کو ظاہر کرنے کو بسوء برائی کو من القولی بات میں سے إلا من ظلم مگر جو ظلم کیا گیا یعنی جس پر ظلم کیا گیا جہر کا لفظی معنی ہوتا ہے ظاہر کرنا مو کھول کے کھلم کھلا بری بات زبان سے نکالنا جسے عام طور پر ہم مو پھٹ ہونا کہتے ہیں کسی کا مو پھٹ ہونا اللہ کو پسند نہیں کھلی کھلی بری باتیں کرنا اللہ کو پسند نہیں اور اس میں بری باتوں میں گالی گلوچ بھی آ جاتی ہے یا کسی بھی برائی پر زبان کھولنا لیکن یہاں خاص طور پر کسی کے ظلم کی شکایت کرنا مراد ہے تو لا يحب اللہ الجهر بسوء من القول برائی پر زبان کھولنا اللہ کو پسند نہیں بری باتیں علال اعلان پبلکلی کرنا اللہ تعالی کو ناپسند ہے کسی کی برائی اگر اس کے مو پر کی جائے تو یہ اس کے لئے توہین اور بیزتی کا سبب ہوتا ہے دلازاری کا سبب ہوتا ہے اور اگر اس کے پیچھے کی جائے تو یہ غیبت کہلاتی تو یہ دونوں چیزیں اللہ تعالی کو ناپسند ہے لا يحب اللہ ہاں ایک صورت ہے اور وہ کیا اللہ من ظلم کہ جس شخص پر ظلم ہو یعنی جو مظلوم ہو تو وہ مظلوم اپنے ظلم کی داستان ایسی جگہ بیان کر سکتا ہے جہاں اس کے ظلم کا کوئی مداوہ کرنے والا موجود ہو کیونکہ مظلوم اگر اپنے پر ہونے والے ظلم کو کسی سے بیان نہیں کرے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا اور زیادہ وہ ظلم کا شکار ہوگا بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ پر کوئی ظلم کرتا ہے تو آپ میں بھی اتنی طاقت ہوتی ہے کہ آپ جواب دیں بدلہ لیں بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ آپ کمزور ہوتے ہیں آپ جواب نہیں دے سکتے بدلہ نہیں لے سکتے ایسی صورت میں پھر یا تو آپ ظلم سہتے رہیں مار کھاتے رہیں اور یا پھر یہ کہ اس ظلم کا مدعوہ کرائیں تو ظلم کے مدعوے کے لئے مدعوے کا کیا مطلب ہے اس کا علاج یا اس کو ہٹانے کے لئے آپ کو پھر کوئی حل سوچنا ہوگا تو آپ کے ذہن میں کیا حل نظر آتا ہے یعنی کوئی بھی کمزور انسان اور صورت النساء میں کون کون سے کمزور انسانوں کے ذکر کیا گیا یتیم بچے عورتیں اس کے علاوہ سوسائٹی کے مظلوم لوگ مثلا غلام ان تین کا خاص طور پر اس صورت میں ذکر ہے نا مثلا عام طور پر اپنے والدین تو بچوں کو کچھ نہیں کہتے زیادہ تھوڑا بہت کیا بھی لیں تو پھر ساتھ ہی کیا کرتے ہیں مدعوہ خود ہی کر دیتے ہیں ایک دفعہ ڈانٹا تو دوسری دفعہ پیار کر دیا تو بات برابر ہو جاتی لیکن ذرا تصور کریں کہ کسی گھر میں کوئی یتیم بچہ پل رہا ہے اور دن رات اس کی بیزتی ہوتی ہے ایسے کیسے پائے جاتے ہیں بچے ابیوز ہوتے ہیں سہمیں بھے ہوتے ہیں خوف زدہ ہوتے ہیں ڈرے بھے ہوتے ہیں لیکن کچھ کر نہیں سکتے کسی کو کہنے ہی سکتے تو ایسی صورت میں اگر کوئی بھی ان کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے یا ان کی کیر کرتا ہے تو وہ اگر اپنے ظلم کی داستان اس کو سناتے ہیں تو یہ اللہ کے نزدیک ناپسندیدہ نہیں ہوگا اس کی اجازت ہے یعنی مظلوم کو اپنے اوپر ہونے والے ظلم کی کہانی سنانے کی اجازت ہے چاہے وہ ظالم کے پیٹ پیچھے ہو عام حالات میں تو کسی کے پیٹ پیچھے بات کرنا جو ہے وہ کیا ہے غیبت ہے لیکن یہاں یہ کہانی جو کسی کی شکایت پر مبنی ہوگی یہ غیبت شمار نہیں ہوگی ناپسندیدہ نہیں ہوگی بلکہ اس کے برعکس یہ جائز ہوگا اسی طرح اگر کوئی ایسی عورت ہے جس کا شوہر اس کے ساتھ نائنصافی کر رہا ہے اس کو مار رہا ہے اس کو ذہنی طور پر ٹارچر کر رہا ہے ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ وہ اس کو سہتی رہے سنتی رہے تانے روز جبر کرتی رہے اپنے آپ پر سبر کرتی رہے اور پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے جو عورت سنتی رہے سہتی رہے آخر کار پر کیا ہوتا ہے ایک دن کولیپس ہو جاتی ہم ذہنی طور پر مفلوج ہو جاتی ڈپریشن کا شکار ہو جاتی تو اس کا حل کیا ہے کہ وہ اپنے ظلم کی داستان کسی ایسے کو سنا سکتی ہے مثلاً کسی دوست کو والدین میں سے کسی کو بہن بھائیوں میں سے کوئی بھی ایسا مناسب شخص جو اس کے ظلم کا مداوہ کر سکے جو اس کو اس کا حق دلا سکے تو ایسا کرنا گناہ نہ ہوگا ایسا کرنے کی اجازت ہے اسی طرح یہاں پر تو یہ کیسز کم ہیں لیکن جس معاشرے کے اندر غلام یا پھر گھروں میں عام طور پر جو سرونٹس پائے جاتے ہیں اب تو کیا ہوتا ہے کہ سرونٹس اگر ان کے اوپر کوئی ذاتی کرے تو بھاگ جاتے ہیں گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں بعض مجبور ہوتے ہیں نہیں بھی چھوڑتے کیونکہ ان کا رزق روزی لگی ہوتی ہے کہیں پر تو وہ بیگم صاحبہ کے تانے سنتے رہتے ہیں روز بے ذتی کرواتے ہیں روز ان کی عزت نفس جو ہے وہ ہرٹ ہوتی لیکن وہ کچھ کر نہیں پاتے کہ مجبور ہیں ہاں بعض اوقات اگر کوئی ان کی ہمدردی کرے تو وہ اپنے دکھ کھول بھی دیتے اور پھر جس دور میں غلامی کا رواش تھا تو اس میں آپ دیکھیں کہ غلام تو اپنے آقا کے پوری طرح ماملکت ایمانو کم ہے پورے کنٹرول میں ہوتا تھا اس کے پاس تو کوئی بھی گنجائش نہیں حاکے میں وقت یا عدالت کے پاس جا کر اپنے ظلم کی داستان سنانی پڑتی مثلا کسی نے کسی کی جائداد دیتھی آلی یا کسی نے کسی کا مال غصب کر لیا یا کسی نے کوئی ڈاکہ ڈال دیا یا کوئی اور اسی طرح کینی بڑے جرم ایک تو ہوتے ہیں چھوٹے چھوٹے ہیڈن چھوپے ہوئے جرم اور ایک ہوتے ہیں بڑے جرم اب ایک شخص پر اگر ظلم ہوا اس کا کسی نے مال یا عزت ہتھیائی ہے یا کچھ بھی کیا ہے بعض وقت عزت پہ حملہ ہوتا ہے تو اس کے لئے اسے کیا کرنا ہوگا حاکم تک معاملہ لے کے جانا ہوگا عدالت میں کھلم کھلا اس کو اپنے ظلم کی داستان سنانی ہوگی ہو سکتا اس کو اس پہ گواہ بھی لانے ہو ہو سکتا ہے معاملہ اخبار تک آجائے میڈیا میں چلا جائے بیزتی ہو رہی ہے جو ظالم ہے تو ایسی بیزتی اگر ہو تو اس میں حرج نہیں کیونکہ ایک شخص ظالم ہے تو یہاں پر اس بات کا حل بتایا جا رہا ہے کہ اگر کوئی شخص مظلوم ہے اور واقعی مظلوم خودساختہ مظلوم نہیں حقیقی مظلوم تو اس مظلوم کی داد رسی ضروری ہے اور اس سے بات سننا غیبت میں نہیں آتا بعض وقت ایسے ہوتا ہے کہ کوئی آپ کی دوست آپ کو اپنی کوئی تکلیف یا کوئی پریشانی کوئی مالی کوئی گھرے لو کوئی اولاد کی طرف سے کوئی شوہر کی طرف سے کوئی سسرال کی طرف سے کوئی ہمسائے کی طرف سے کسی طرف سے بھی سناتا ہے تو آپ اس وقت کہیں جی میں تو متقی پرہیزگار انسان ہوں اور میں تو اپنے کان بند کر رہا ہوں اور مجھے تم کوئی بات نہ سناو بعض وقت لوگ جب غیبت کی حرمت پڑھتے ہیں تو وہ کسی کی مدد کرنے کو بھی تیار نہیں ہو تو کہتا ہے نہیں ہمارے عمالنا میں مت خراب کرو تو یہ ایک اور ایکسٹریم روئیہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بے وجہ کسی کے معاملات میں تجسس کی ضرورت نہیں کریدنی کی ضرورت نہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہاں اگر کوئی آپ پر اعتماد کر کے اور اعتماد کب کوئی کسی پر کرتا ہے یا تو کوئی کسی کا دوست ہوتا ہے یا قریبی رشتدار ہوتا ہے یا کوئی استاد ہوتا ہے یا کوئی خیرخواہ ہوتا ہے کوئی ہمساہ ہوتا ہے کوئی ایسا نیک شخص ہو جس سے لوگوں کو توقع ہو کہ یہ نائنصافی نہیں کرے گا اس سے مجھے کوئی صحیح مشورہ مل جائے گا تو ایسی صورت میں اگر کوئی آپ کے پاس اور خاص طور پر جب آپ دین کی طرف آتے ہیں تو لوگوں کو آپ پر اعتماد ہو جاتا ہے وہ سمجھتے ہیں اگر ہم آپ سے کوئی بات کریں گے تو آپ آگے نہیں کریں گے کیونکہ ہر ایک سے تو بات شیئر بھی نہیں کی جا سکتی کیونکہ لوگوں کو یہ ڈار ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے شیئر کریں گے تو وہ تو آگے میں شوری کر دے گا اور اور کام خراب ہوگا تو ایسے میں ایک ڈائلیمہ کا شکار ہو جاتے ہیں آپ کہ بھی میں بات سنوں کہ نہ سنوں اب دو صورت ہیں سننے والے کی ایک یہ ہے کہ وہ کہہ جی میں نہیں سن سکتا نہ کر دے دوسرا یہ ہے کہ سنے اور کوئی اچھا مشورہ دے دے اس کی سوچ کو پوزیٹف کرے اسے کو حل بتا دے ٹھیک ہے اور ایک صورت یہ ہوتی ہے کہ انسان سنے اور خموشی اختیار کر لے کوئی آگے سے نہ مشورہ دے نہ جواب دے تو یہ بھی درست نہیں کیوں کونو قوامینا بالقسط اگر آپ کے پاس اتنی آثارٹی ہے کہ آپ صرف سامنے والے کو سمجھا سکتے تو اس کو سمجھا دیں اگر آپ کے پاس ذرا سی اور آثارٹی ہے کہ آپ ظالم تک بھی پہنچ سکتے ہیں اور اس کو بھی پوچھ سکتے ہیں بھی کیا معاملہ ایسا کیوں ہو رہا ہے تو آپ اتنا کریں پھر ہر شخص کی اپنی حیثیت ہے نا کہ اس کی اپنی لیمٹس کیا ہے تو اس میں یہاں رخصت دی جا رہی ہے کہ ظلم کی داستان سنانے کی اجازت ہے اور مظلوم اگر ظلم کی داستان سناتا ہے تو وہ غیبت کرنے والے میں شمار نہیں ہوگا اس کی پکڑ نہیں ہوگی لیکن شرط کے ساتھ اور وہ شرط کیا ہے کہ اس کی نیت محض دوسرے کو بدنام کرنا نہ ہو اس کی نیت حل تلاش کرنا ہو اور وہ ہر ایک کے پاس جا کے کہانی نہ کرنی شروع کر دیں بلکہ صرف ایسے شخص کے پاس جا کے بات کریں جہاں سے کوئی حل بھی ملے ورنہ عام طور پر کیا ہوتا ہے کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے جس محفل میں بیٹھیں گے کسی نہ کسی کی شکایت شروع کر دیں گے اور سننے والے بھی سن کے صرف مزے اٹھائیں گے اور دو چار تفسرے کریں گے اور ختم حاصل کچھ بھی نہیں تو اس میں چونکہ آپ سب جانتے ہیں کہ غیبت کو حرام قرار دیا گیا اور کہا گیا کہ کیا تم میں سے کوئی یہ چاہے گا کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے اور بھائی کا اور وہ مردہ اور اس کا گوشت کوئی کھائے تم اس کے کراہت کرو گے اور پھر شدت کے ساتھ اس پر پابندی لگائے گی تو اب یہ خیال پیدا ہوا کہ اب جس شخص کی اوپر ظلم ہو تو وہ اگر اپنی زبان کھولے تو پھر اس کی بھی پکڑ ہو جائے گی فرما ہے نہیں اس کی پکڑ نہیں جب تک کہ وہ ظلم کا ازالہ چاہتا ہے جب تک کہ وہ اپنے ظلم کا حل چاہتا ہے اس میں مشہور مثال آپ دیکھ سکتے ہیں قرآن پاک کی سورت المجادلہ کے شروع میں قد سمع اللہ قول اللہ تجادلک فی زوجہا وتشتکی الاللہ واللہ یسمع تحاورکما اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے جھگڑا کر رہی تھی اپنے شوہر کے بارے میں اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی اور اللہ تم دونوں کی بات سن رہا تھا کہ جب آپ فرمارے تھے کہ میرے پاس اس کا حل نہیں اب آپ دیکھیں کہ وہ واقعہ جو دو شوہر بیوی کے درمیان تھا وہ حضور تک پہنچا اور حضور سے آگے اللہ تعالیٰ تک پہنچا اور اللہ تعالیٰ نے کتاب میں اتار کے اس کو قیامت تک کلی مشہور کر دیا ویسے تو ایسی باتیں چھپانی چاہیے کسی کا کوئی راز ہو کوئی آپس میں میاں بیوی کی بات ہو اس کو پبلکلی نہیں لانا چاہیے سامنے لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر ان کو سامنے نہ لیا جا تو حل نہیں نکل سکتا مثلا کسی عورت کو اگر اس کے شوہر نے طلاق دے دی اور شوہر اس کو زود کوب کر رہے خبردار جو تم نے کسی کو بتایا کہ میں تمہیں طلاق دے چکا ہوں طلاق تو میں نے دی ہے لیکن اس کے باوجود تو میرے گھر سے نہیں نکل سکتی یہی رہو گی اب عورت سوچتی کہ اگر میں یہاں رہتی ہوں تو میرا رہنا حرام ہے اور اگر میں جاتی ہوں تو یہ شخص مجھے دھمکی دیتا ہے تو ہم مجھے کیا کرنا چاہیے تو ظاہر ہے کہ وہ حرام زندگی تو نہیں بسر کر سکتی اس کو اپنے معاملے کو کسی کے آگے کھولنا ہوگا اور جب کھلے گا تو ظاہر ہے کہ شوہر کی بیزتی تو ہوگی اس میں یا اس کا وہ عیب کھلے گا کہ اس نے زیادتی کی ہے تو ایسی صورت میں کہاں تک لیمٹ ہے کہاں تک رخصت ہے کہاں تک گنجائش کہاں تک اجازت اس کا ایک اصولی قائدہ تو بتا دیا گیا لیکن پھر آئندہ ہر انڈیویجول کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ وہ اس کو کس طرح کرے اور اس میں آپ دیکھئے کہ امال نیتوں کے ساتھ ہوتے ہیں اگر آپ محض کسی کو بدنام کرنے کے لیے سچی جھوٹی کہانیاں گھڑ رہے ہیں یہ کہ بعض لوگوں کا یہ بھی عادت ہوتی کسی کی چھوٹی سی بات ہوئی اور اس کو برداشت نہ کیا اور جذبات میں آگئے اور اس کے ساتھ دو چار اور ملائیں اور جا کے ادھر بھی بتائیں ادھر بھی بتائیں اور اپنی نفرت کا اظہار مختلف طریقے سے کہ یہ غلط ہے تو انہم آلامالو بنیات بات کرنے والا کس نیت سے کر رہے ہیں کیا وہ حل چاہتا ہے مشورہ چاہتا ہے ظلم کا ازالہ چاہتا ہے یا پھر وہ کسی کو بدنام کرنا چاہتا ہے یا انتقام کے اوپر طلا ہوا ہے تو یہ ہر انڈویجیل کیس پھر خدا سے ڈرتے ہوئے اور خوف رکھتے ہوئے لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے سولوشن نکالے تو لا يحب اللہ الجہر اللہ کو پسند نہیں کھلے عام بات کرنا پبلیکلی بات کرنا بسوئی برائی کی من القولی باتوں میں سے اللہ من ظلم مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو اور اس کے لئے بھی شرط کیا ہے کہ وہ کتنی بات کرے جتنی کہی گئی اب مثلا اگر کوئی کسی کو گالی دے یا کوئی کسی پر لانت کرے مثلا تو وہ کیا کر سکتا ہے کتنا کر سکتا ہے جواب مثلا اگر کوئی کسی کو کہے کہ تم جاہل ہو اور وہ جواب میں کہے تم ہوگے جاہل تو اس کی اجازت ہے اتنا کہہ سکتے ہیں ہاں آگے دوسرا درجہ بھی بتایا گیا اور وہ معاف کرنے اور در گزر کرنے وہ خواست کے لئے یہ عوام کا درجہ ہے ٹھیک ہے ایک مقربین کا ہے اور ایک عامت الناس کا ہے عامت الناس کا درجہ یہ درجہ ہے اور مقربین کا درجہ جو ہے وہ آگے بتایا جا رہا ہے اچھا اب آپ دیکھئے کہ اگر کوئی کسی کو گالی دیتا ہے یا کسی پر لانت کرتا ہے کہ تم پر لانت ہو اجازت نہیں ہے لیکن اگر کسی نے کسی کے ساتھ کی تو اس کو کتنا حق ہے تم پر بھی ہو لیکن جیسے کہ حدیث میں آتا ہے المستبانی یعنی دو ایک دوسرے کو گالی دینے والے ما قالا جو بھی انہوں نے کہا فعل البادی تو سارا گناہ ابتدا کرنے والے پر ہے جس نے پہلے نمبر پر گالی دی یعنی اگر دو لوگ گالی کو لوچ کر رہے ہیں یا دو لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں تو گناہ کس پر ہوگا ابتدا کرنے والے پر ما لم یعتد المظلوم جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے ہاں مثلا اگر کسی نے کسی کو کہا تم جاہل یعنی گالی کے طور پر یا تم احمق یا بددو یا کوئی بھی اور فضول قسم کی گالیاں بہت ہیں میں اس وقت بہت لائٹ قسم کے اپنی زبان کو بچانے کے لئے الفاظ استعمال کر رہی ہوں تو اگر کوئی کسی کو یہ کہے تو جواب میں اتنا تو وہ کہہ سکتا کہ تم ہو گئے لیکن یہ نہیں کہہ سکتا تم بھی اور تمہارا باپ بھی اور تمہارا سارا کمبہ قبیلہ یہ کیا ہوگا یہ زیادتی ہوگی اب یہ جو مظلوم تھا وہ کہاں کھڑا ہو گیا ظالم کی صف میں کھڑا ہو گیا ٹھیک ہے تو اگرچہ بدلہ لینے کی اجازت ہے لیکن کتنا جتنا ظلم ہو اس سے آگے بڑھنے کی اجازت نہیں اس لئے کہ اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے قرآن پاک میں آتا ہے وَإِنَا عَقَبْتُم فَآقِبُ بِمِثْلِ مَا عُقِبْتُم بِ اگر تم بدلہ لو تو بس اتنا ہی جتنی تمہیں تکلیف دی گئی ہو وَلَئِنْ سَبَرْتُم اور اگر تم صبر کر جاؤ یعنی وہ بدلہ بھی نہ لو لَهُوَ خَيْرٌ لِسَّابِرِينَ تو صبر کرنے والوں کے لیے وہ بھی اچھا ہے اور یہ مقربین کے درجے کی مثال آپ کو یاد ہوگی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوگی اس وقت کیا ہوا تھا جب ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے تھے تو ایک شخص آیا اور اس نے آپ کو گالی کے لوج کرنا شروع کی حضرت ابو بکر صدیق خاموش رہے صبر کرتے رہے پیتے رہے اور جب حد ہوگی تو انہوں نے بھی جواب میں ایک لفظ کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چل دیئے تو وہ پریشان ہوئے کہ جب تک وہ شخص مجھے گالی دے رہا تھا آپ اسکرارہے تھے جب میں نے جواب دیا تو آپ چلے گئے آپ ناراض ہوگئے تو ایسا کیوں آپ نے فرمایا جب تک تم خاموش تھے فرشتہ جواب دے رہا تھا اور جب تم بول پڑے تو شیطان بیچ میں آگئے اور جب شیطان آ جاتا ہے تو ہاتھ پہ نہیں رکنے دیتا پھر وہ تھنڈا اسی وقت انسان ہوتا ہے جب زیادتی کر بیٹھے کیونکہ جب تقرار شروع ہوتی ہے تو پھر اندیشہ اس بات کا ہوتا ہے کہ اب یہ معاملہ بڑھے گا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں ایسے معاملات بڑھ جائیں تو یہ کوئی درست چیز نہ تھی لہٰذا آپ وہاں سے تشریف لے گئے تو اب حضرت ابو بکر کو تو آپ نے اتنی بھی اجازت نہیں دی اتنی بھی اجازت نہیں دی اور وہ کیا کہ آپ اس کا جواب بھی دیں یعنی اگر سے رخصت ہے اور رخصت کا درجہ کس کا ہوتا ہے عوام الناس کا اور جو عظیمت کا درجہ ہوتا ہے وہ مقربین کا ہوتا ہے اور خواست کا ہوتا ہے کہ جس میں وہ گالیاں کھا کے بھی بے مزا نہیں ہوتے اور اس کو بھی آرام سے سہ جاتے ہیں لیکن یہ بہت ہی حمت کے کاموں میں سے ہے مگر اللہ دیتا ہے جن کو دیتا ہے کل تعریف کے بات ہوئی تھی نا کہ اخلص دینہم لیلہ کا مطلب کیا ہے کہ جو نیک کام کریں اللہ کی خاطر اور اس پر تعریف کی توقع نہ رکھیں اب آپ دیکھیں کہ اس میں بھی پھر عوام کا درجہ ہے اور خواست کا درجہ ہے عوام کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ جب تک انہیں کوئی شاباش نہ دے وہ آگے نہیں چلتے ان کو ہر وقت دھکے لگانے پڑتے ہیں اور بعض وقت ہم کیا چاہتے ہیں کہ شاباش کس میں ملے جو کیا بھی نہیں کیونکہ وہ پھر اس پر راضی نہیں ہوتے کہ ان کو صرف شاباش مل جائے وہ چاہتے ہیں کہ جھوٹی تعریفیں ان کی کی جائیں جھوٹی خوش آمد وہ اس کے طلبگار ہو جاتے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایسے لوگ کچھ زیادہ بڑا کام نہیں کر سکتے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ان چیزوں سے اوپر اٹھ جاتے ہیں اخلص ہو خالص کر لیں ہر چیز سے وہ اوپر اٹھ گئے اب انہیں تعریف کا نہ انتظار ہوتا نہ پرواہ ہوتی اب اس میں آپ دیکھئے کہ صحابہ کرام کا درجہ یہی درجہ تھا آپ احادیث کو پڑھیں سنت کو پڑھیں سیرت کو پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں انہیں بات بات پہ بہت بڑی بڑی شعباش دیتے نظر نہیں آتے کیوں اس لیے کہ ان کو ان چیزوں سے بے نیاز کر دیا گیا تھا ان کے دلوں میں جب آخرت کی محبت آگئی جنت بس گئی نگاہوں میں تو وہ لوگوں کی تعریفوں سے بے نیاز ہو گئی آج آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کو کتنا پیمپر کرتے ہیں چھوٹا سا کام کریں نام بھی کریں تو شعباشیں دے رہے ہوتے ہیں تاکہ وہ کسی طرح خوش آمد منت سے ہماری بات مان لیں اور کام کر لیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک لحاظ سے یہ بچوں کے لئے نقصان دے بھی ہو جاتا ہے کیونکہ وہ باہر نکل کر بھی پھر کس چیز کو ایکسپیکٹ کرتے ہیں صرف ان کی تعریف ہو وہ کریٹرسزم کو سہا نہیں سکتے وہ چھوٹی سے بھی تنقید کو برداشت نہیں کر سکتے لہٰذا وہ پھر جورتمند نہیں ہوتے وہ ہر بات پر ڈی مورلائزڈ ہو جاتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات پر ڈسکریجڈ ہو جاتے ہیں اور اس کا نقصان کیا ہوتا ہے پھر وہ آگے نہیں بڑھ سکتے وہ ہر دوسرے دن ٹوٹ کے گرتے ہیں ایسا چلنے والا جو ہر دوسرے دن کسی کی چھوٹی سی تنقید سے کسی کی چھوٹے سی اتراز سے ٹوٹ ٹوٹ کے گرے اور پگڑ پگڑ کے لوگ اس کو اٹھائیں وہ کتنا چل سکتا ہے لیکن آج تعلیم اور تربیت چاہے سکولوں میں ہو یا گھروں میں عموماً اس کے پیمانے بدل گئے ہیں کیونکہ اب ہم سنت کی بجائے سیکالوجی اور خود ساختہ فلسفوں کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں کہ انسانی نفسیات یہ ہے کہ تعریف سے وہ بہت زیادہ کام کرتا ہے یہ نفسیات بنائی کس نے یہ بھی ہماری خواہشات کی پیدا بار ہے نا بڑے بڑے نفسیات دان اگر آپ ان کی تاریخ پڑھیں تو آپ کو معلوم ہوگا وہ کس کے پیروکار ہیں نفس کے خواہشات کے شہوات کے ان کے نزدیک دین ایمان کیا ہے کہ جو تمہارا دل کرے وہ کرو کسی بھی آپ ایسے شخص کے پاس مشورہ لینے کے لیے جائیں تو عموماً کیا کہتے ہیں کہ یہ بہت ڈپریسٹ اور پریسٹ شخص ہے اس کو کرنے تو جو یہ کرتا ہے یہ ٹھیک ہو جائے گا حالانکہ یہ حال نہیں ہوتا اسلام نے ایک ڈسپلن سکھا ہے حدود مقرر کی ہیں ہر چیز نہیں کی جا سکتی اور انسان کا نفس کیا ہے عربی میں ایک شہر ہے جس کا اردو درجمہ بتاؤں گی کہ انسان کا نفس دودھ پیتے بچے کی طرح ہے کہ اگر آپ اس کو پلاتے رہو تو پیتا جائے گا وہ کبھی نہ آ نہیں کھرے گا بھرے پیٹ پہ بھی آپ بچے کو موہ لگا دیں تو وہ شروع ہو جائے گا لیکن اگر تم اس کا دودھ چھوڑا دو تو وہ چھوڑ دے گا اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ دودھ چھوڑانے کا بچے کا مرحلہ کتنا مشکل ہوتا ہے لیکن چھوڑی دیتا ہے نا آخر مشکل ہوتا ہے مگر چھوڑ دیتا ہے انسانی نفس کے لیے بھی کچھ چیزوں کی ایسی طلب ہوتی ہے ایڈکشن ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ایسی کمزوریاں ہوتی ہیں کچھ لوگ جس سے چاکلٹ کھا بغیر رہ نہیں سکتے ہو سکتا ہے آپ میں سے اب کوئی نہ ہو لیکن کچھ لوگ کو ایک نشہ سا ہو جاتا ہے نا تو اسی طرح کچھ لوگوں کو تعریف حاصل کرنے کا بھی نشہ ہوتا ہے وہ کوئی کام نہیں کر سکتے جب تک ان کی تعریف نہ ہو وہ آگے نہیں بڑھ سکتے کیونکہ ان کو بچپن سے ایڈکٹ کر دیا گیا ان کو اپنے پاہوں پہ کھڑا نہیں ہونے دیا گیا انہیں بساکھیاں پکڑا دی گئی کہ جب تمہارے پاس لاتھی ہوگی بساکھی ہوگی بساکھی سمجھتے ہیں جس پر ٹیک لگائی جائے کہ جب تمہارے پاس بساکھی ہوگی تو تم چلتے رہو اور اگر بساکھی نہ ہو تو پھر بیٹھ جانا مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اللہ کے فضل سے جس کلاس میں بھی جو پوزیشن لے کر آتی رہی میرے والد نے ایک دن میری تعریف نہیں کی ناٹ وان سنگل ٹائم میں اتنی پریشان ہوتی تھی کہ میں ٹاپ کرتی اور وہ کہتے ہیں اگر اتنا ہوتا تو زیادہ اچھا تھا مجھے نہیں یاد کہ ایک دن بھی انہوں نے میرے کلاس میں اول پوزیشن لینے پر یا کسی قسم کو کوئی انعام لینے پر کبھی میری تعریف کی ہو اور میں سمجھتی ہوں میں بہت ہی احسان مند اور ممنون ہوں کہ انہوں نے نہیں کی کیونکہ پھر وہ عادت ہی نہیں پڑی کہ کوئی تعریف کرے تو آگے چلیں اور اگر نہ کرے تو کام چھوڑ بٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے جس دن پیشٹی کی ڈگری مجھے ملی تھی تو ظاہر ہے کہ زندگی میں ایک بہت بڑی اچیفمنٹ تھی تو میں نے فون کیا اور بتایا تو مجھے کہتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے لیکن مجھے خوشی ہے کہ تم نے اپنے اس ٹرپ میں اپنا حج بھی کر لیا انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہاں تم نے بہت بڑا کام کر لیا یعنی کہ جہاں تک بھی میں نے کیا ایک دن نہیں کہا تم نے بہت کام کر لیا نیور کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئے جہاں تک بھی کر کے گئے کا اس سے آگے کرو تو اسی لئے اب زندگی میں کیا ہے کہ میں خود اپنے کام سے کبھی سیٹسفائی نہیں ہوئے اور کبھی کوئی تعریف کرے بھی تو مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی خاص کہ کچھ ملا ہے مجھے لگتا ہے مجھے خود پتا ہے کہ میں کہاں کھڑی ہوں اور مجھے اس سے آگے بھی اور کیا کیا کرنا ہے تعریف کے بارے میں کیا آتا ہے ایک شخص نے دوسرے کے سامنے موہ پر اس کی خشامت کی تو تعب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے اس کی گردن توڑ دی تم نے تو اس کو مار دیا یعنی آگے بڑھنے سے رک گیا وہ شخص کیونکہ ایسے لوگ سہاروں کے متلاشی ہوتے ہیں ہمیشہ سلف موٹیویٹڈ نہیں ہوتے ادھر سے سہارا مانگا ادھر سے سہارا مانگا پھر آگے چلے اور اس میں آپ دیکھیں جیسے ایک جنگ کے موقع پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کندھار کی طرف مسلمانوں کی فوجے گئی تھی اور پھر جب واپس آئے لوگ تو جو ان کے ذمہ دار سے ان سے پوچھا کہ کون کون واپس آر کون کون وہاں یعنی شہید ہو گیا تو بتایا فلان اور فلان اور فلان بھی شہید ہو گیا اور بہت سے اور جن کو عمر تم نہیں جانتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگ گئے کہ واقعی میں نہیں جانتا مگر اللہ ان کو جانتا ہے نا یعنی اب دیکھیں نا جب ہم کوئی کام کر کے آتے ہیں مثلا کوئی ارگنائزیشن ہوتی ہے تو عموماً جو لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ان کا دل کیا چاہتا ہے کہ جو ذمہ دار ہے وہ ماری تعریف کرے ہمیں ایک نالیج کرے ہمیں دیکھ لے کہ ہم کتنا کام کر رہے ہیں ہمیں وہ شہب آج دے تو اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو تو جانتے بھی نہیں کہ جس فوج کو انہوں نے بھیجا تو اس میں سے کون کون شہید ہو کہ اللہ کے پاس کس اعلیٰ مقام اور کس جنت پر پہنچ گیا تو اس سے کیا فرق پڑا اگر عمر کو نہیں پتا تو وہ قائد نے آکے بتائے عمر تم نہیں جانتے اور کون کون شہید ہو گیا اللہ کے راستے تو رونے لگے کہ ہاں میں نہیں جانتا مگر اللہ تو جانتا ہے کہ کون کون شہید ہوا کون کون اس اعلیٰ درجے کو پہنچا تو بات یہ ہے کہ خواس کا درجہ کیا ہے کہ انسان معاف کر دے سبر کر جائے درگزر کر جائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی کبھی ایک مثال کو بتائیے یعنی شاید آپ سے بڑھ کر کسی بھی ظلم نہ ہوا ہو لیکن کوئی ایک جگہ کہ جہاں آپ اپنی ذات کے لیے انتقام لیتے نظر آتے ہوں جہاں آپ جوابا یعنی اس طرح بھی بدلہ لے رہے ہوں نہیں اور اپنے مقرف صحابہ کے لیے بھی کبھی پسند نہیں کیا کہ وہ لوگوں کو جواب دیں ایک موقع پر حضرت عائشہ نے جب ایک جہودی کے سلام کے جواب میں جو کہ اس نے غلط طریقے سے کیا تھا جب وہ غصے میں آئیں تو آپ نے کہا کہ عائشہ تم نے نہیں سنا کہ میں نے کیا کہو وہ علیکم بس کافی ہے لیکن آپ غصے میں نہیں آئے آپ نے جواب میں کوئی لمبی چوڑی تقریر نہیں کی تو یہ ہم میں سے پھر ہر ایک کے پاس اختیار ہے اللہ نے چائز دیئے کہ اپنے لیے آپ کیا پسند کرتے ہیں آپ چاہیں تو اس درجے کو لے لیں اس کی رخصت موجود ہے اور آپ چاہیں تو اس سے اگلے درجے پہ آ جائیں اور وہ آگے آئے گا لیکن اس آیت کو پہلے مکمل کرتے ہیں وَقَانَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا اور ہے اللہ سننے والا جاننے والا سمیعًا فعیل کے وزن پر بہت سننے والا اور علیمن بہت جاننے والا کیا وجہ ہے کہ اس آیت کے اختتام پر سمیعًا اور علیمن کی بات آئی ہے یعنی مظلوم کی پکار اللہ سنتا ہے وہ جو شکایت کر رہا ہے اس کو بھی سن رہا ہے کہ وہ کتنی صحیح ہے اور کتنی غلط بعض وقت ایک مظلوم شکایت شروع کرتا ہے تو خود بھی ظالم بن جاتا ہے جھوٹے الزام دوسرے پہ لگا کے اور بات کو بڑھا چڑھا کے کر کے اور اسی طرح اور کیا سننے والا ہے مظلوم کی دعا کیونکہ بعض وقت ایسا ہوتا نا کہ انسان کے پاس کوئی بھی نہیں ہوتا جس سے جا کے وہ مدد لے تو ایسے میں کیا ہے کہ پھر انسان اللہ کو پکارے تو اللہ تو فوراں سنتا ہے آپ کو معلوم ہے کہ مظلوم کی آہ اللہ اور اس کے درمیان کوئی پردہ نہیں فوراں جا پہنچتی ہے علی ماں جاننے والا ہے یعنی ظالم کیا ظلم کر رہا ہے اور مظلوم کس قسم کی بات کر رہا ہے اور کس پر کیا بیٹ رہی ہے اور سب کے ماضی حال مستقبل کو ہر چیز کو جاننے علیم خوب خوب جاننے والا ہے یعنی ہر چیز کو جاننے والا ہے ان کے سوچوں کو خیالات کو ان کے حالات کو ہر چیز اس کے علم میں ہے